سیدنا امام حسین امام حسن حسین شہزادے اور عبداللہ عمر فاروق کے چھوٹے صاحب زادے کھیل رہے تھے چھوٹے معصوم بچے تھے کھیلتے ہوئے آپس میں کوئی کشیدگی سی ہو گئی کشیدگی سی ہو گئی تو اس کشیدگی میں شہزادوں کے موں سے نکل گیا انہوں نے بھی کوئی بات کہی انہوں نے بھی کوئی بات کہی وہ خلیفہ تھے امیر المومنین تھے خلیفہ وقت تھے انہوں نے شاید خلیفہ ہونے کی بات کی ہوگی انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں چونکہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کرتے تھے کہ میں حضور کا عبد ہوں کہا کرتے تھے حضور کا غلام عبد ہو و خادم ہو حضور کا غلام اور نوکر ہوں تمہارے ابا تو ہمارے بابا کے نوکر ہیں تو بیٹے کا دل ملول ہوا تو روتے ہوئے آکے اپنے ابا حضور کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ آج حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے سیدنا فاروق اعظم نے بیٹے کو پکڑا کہا بیٹے یاد ہے یہ کہا ہے سچ بات ہے کہا ہے ہمارے غلام ہے نے کہا جی کہا ہے ساتھ چلو دروازے پر گئے کھٹ کھٹایا سیدنا امام حسین شہزاد باہر نکلے وہ دیکھ کے گھبرا گئے وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بیٹے نے شکایت کی ہے تو شاید اب شکوا کریں گے ابو جی ہمارے والد سے تو پوچھا سیدنا امام علی مقام سے حسین بیٹے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بابا آپ کا غلام ہوں انہوں نے کہا جی ہاں کہا ہے بس ہماری آپس میں تلخی ہو گئی تھی اس نے کہا نہیں آپ کی تلخی ہو گئی ہمارا کام ہو گئی میں یہی تصدیق کروانے آیا ہوں کہ یہ ہمیں لکھ دیں لکھ دیں واقعی کہ میں غلام ہوں آپ کا تاکہ قبر میں یہ ساتھ لے جائے تصدیق ہو جائے